اسلام علیکم میرے بھائیوں ٹرانس گارڈ میں سیکیورٹی جاب کی حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرانس گارڈ میں جابز آئی ہوئی ہیں ابھی ہائرنگ ہو رہی ہے پاکستان سے بھی ہو رہی ہے چونکہ نیو ویزاز کووٹ کی وجہ سے نہیں لگ رہے پاکستان میں ایک ایجنسی میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گا جس کے طرح میں بھی آیا تھا یہاں پہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں پاکستان میں راول پرنڈی میں ایک ایجنسی ہے شالان اینڈ جیل کے نام سے وہ ویزا پروائیڈ کر رہی ہے ٹرانس گارڈ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ٹرانس گارڈ کی سیکیورٹی میں بہت سارے لوگ بھی آ رہے ہیں وہاں سے کیونکہ نیو ویزا ایشو نہیں ہو رہا ہے صرف وہ ایجنسی آپ کو ویزا دے سکتی ہے تو آپ وہاں پہ جائیں ٹیسٹ دیں جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہاں پہ آپ جا کے پوری کریں اس کے بعد آپ ویزا اصل کر سکتے ہیں اس ایجنسی سے وہ اس ایجنسی سے میں بھی آئے ہوں اس لیے میں آپ کو وہاں پہ پر پریفر کر رہا ہوں اور صرف وہی ایجنسی ایک ایجنسی جو ہے ٹرانس گارڈ کے ویزے ابھی دے رہی ہے ٹرانس گارڈ کے ساتھ اس کا کونٹریکٹ ہوا ہوئے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں جا کے جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں سیکیورٹی جاب میں دبائی کی سیکیورٹی جاب میں وہ جائیں اور آپ اپنا انٹرویو دیں وہاں پہ اس کے بعد آپ کی سیلیکشن ہوگی تو آپ آ سکتے ہیں اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک میں دے دوں گا ان کی فیس بک کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے ان کا کونٹریکٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں کونٹریکٹ آپ اس کا نکال لے اور اس کے بعد آپ ان کو ای میل کریں یا کال کریں جو بھی تو آپ کو ریکوائرمنٹ ساری بتا دیں گے کیا آپ نے کرنا ہے تو اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا ان کا صرف اور صرف ایک آپ کو پیراگراف دیں گے پیراگراف لکھنے کے لیے تو سمپل آپ کی وہ انگلیش چک کریں گے کہ آپ کی انگلیش کا لیول کیا ہے آپ انگلیش بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے تھوڑی بہت اتنا زیادہ نہیں چلتا تو آپ وہاں پہ جائیں اور اپلائے کریں آپ کا رزق لکھا ہوا تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹرانسگارڈ کی سیلری جو ہے سیلری بائیس سو کچھ ہے بائیس سو ساٹھ پینسٹ ہے لیکن اتر یہاں پہ جب آتے ہیں تو آپ کو کچھ حلاؤں سویارم مل کے کچھ اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو جینمن سیلری ہے وہ بائیس سو بائیس سٹھ اتنے ہیں ٹھیک ہے تو میرے بھائیو آپ اپلائے کرو یہ دونوں کے لیے فی میل اور میل دونوں کے لیے اور ہائٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے فائف فوٹ اور ساتھ انچ آٹھ انچ ساتھ انچ بھی چل جاتا ہے نو پرابلم اور جو فی میل کے لیے وہ پانچ فوٹ پانچ انچ ہے اور ویٹ کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ ویٹ کتنا ہونا چاہیے ویٹ کا مشکل نہیں ہے اور جو عمر کی عادت ہے وہ بائیس سال سے ہے بائیس سال سے جو اوپر ہو گئے ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کونٹیکٹ کریں ان کے ساتھ اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کوئی شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ کہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو سکے جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اپلائے کریں اس میں ٹھیک ہے سیکیورٹی کی جواب آئی ہوئی ہیں وہاں پہ پاکستان میں اور کوئی ایجنسی میں آپ کو بتا دو کہ کوئی اور ایجنسی کسی کے بھی فراڈ کے چکر میں فسنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ایجنسی ویزاز نہیں دے رہی صرف اور صرف ٹرانس گارڈ کا کونٹریکٹ ہوا ہے اس ایجنسی کے ساتھ اور اس ایجنسی کے ثروب بہت سارے بیجز ابھی آ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ بھی کچھ بیجز آئے ہیں یہاں پہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتا جلا ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس ویزا آئے ہوئے ہیں اور وہاں سے بندے آ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ اپڈیٹس دے رہا ہوں کہ آپ بھی جا کے اپلائی کریں جو لوگ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ بھی جائیں اور آپ یہ ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ویزاز نکل رہے ہیں وہاں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوویڈ کی وجہ سے بھی ویزاز ایشو نہیں ہو رہے لیکن ویزاز ایشو ہو رہے ہیں بھی آپ جائیں معلومات لیں انفرمیشن لیں ٹیسٹ دیں آپ کا ویزا انشاءاللہ نکل آئے گا تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ